جعفر باب نے بلوچستان ایریگیشن ایمپلوئیس اسوسییشن ہیڈن ڈرینیش کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ایکسین ایریگیشن ہیڈن ڈرینیش کے خلاف سخت نارے بازی کی اور دھرنا دے کر بیٹھ گئے اس موقع پر خداپ کرتے ہوئے زونل صدر محمد ریحان کمرانی اور دیگر نے کہا ہے کہ ایریگیشن کے اٹھارہ ملازمین کی تنخواہوں میں بغیر جواز کے کٹوٹی کی گئی ہے جس میں معصور خاتم ملازم بھی شامل ہے مہنگائی کے دور میں غریب ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوٹی ظلم کے متراتف ہے مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایکسین کے خلاف پانچ فروری کو سخت احتجاج کیا جائے گا اور غریب ملازمین عدادت سے ریجوع کریں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ کٹوٹی کی وجوہات سامنے لائی جائیں یا پھر ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائیں تاکہ ملازمین کا گزر بسر ہو سکے وش نیوز چافر آباد پلوچستان